ادھر ترجمان وزیر اعلیٰ بریسٹر سیف نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف غلط ایف آئی آر درش کی گئی ہے گورنر فیصل کریم کنڈی غیر ضروری بیان دے رہے ہیں کرپشن کے الزامات پر تحقیقاتی کمیٹی نے ایک وزیر کو نکال دیا اگر گورنر وزیر اعلیٰ سے کہیں گے تو وہ اعتماد کا ووٹ بھی لیں گے مرائل میں کیس ہے 342 کا صرف ایک معاملہ ہے کیوں نہیں گنڈاپور صاحب پیش ہو رہے ہیں کہ یہ صورت احال ہو گئی ہے کہ پیش کرنے کا ان کو حکم دیا گیا ہے پیش کرنے نہ ہونے کی وجہ کم از کم یہ نہیں ہے کہ عدالت سے کوئی ڈر یا خوف ہے یا کہیں ان کو یہ خطرہ ہے کہ ان کو سزا دے دی جائے گی ہم کر لیں گے وہ تو مینیج ہو جائے گا کوئی ایشو نہیں ہے حکوم ہے کیونکہ آٹھ ستمبر کے جلسے کی وجہ سے بہت زیادہ گھبرہات کا شکار ہے اس لیے اس طرح کی چیزوں کو بہت اٹھایا جا رہا ہے 342 کا بیان ہونا ہے جس کے لئے انہیں بڑایا جا رہا ہے 342 کا بیان خود دیں گے آٹھ بھی مرتبہ بلائے گیا انہیں بلکل پیش ہو جائیں گے 342 کا بیان بھی ایک لیگل فارمیلٹی ہے ہو جائے گی 342 کا بیان سے کوئی بھی نہیں بھاگ رہا دو ہزار کیس انہوں نے بنائے ہوئے جھوٹے تو ان سب میں پیش ہو رہے ہیں ان میں بھی پیش ہو جائیں گے یہ کونسا کوئی بہت بڑا کوئی دہشتگردی کا کیس ہے ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا جس پر غلط ایف آئی آر درج کی گئی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا جو خیبر پختونخواہ کے گورنر ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں کیونکہ ہاؤس کا اعتماد کھو چکے ہیں وہ اس طرح کے بیانات دے کر غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو اجاگر کرنا اور میڈیا کی زینت بننا چاہتے ہیں ان کے پاس کرنے کو کچھ ہے بھی نہیں ایک بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپ لوگوں کو کابینہ سے نکالے تو انہیں سزا بھی دیں نکال کے کیوں بیٹھ گئے ایسے ان کے خلاف کارروائی مزید بھی آگے بڑھے گی آپ دیکھیں گے کارروائی حتم انجام تک پہنچے کی قانونی طریقہ کا سارا ایڈاپٹ کیا جائے گا آپ چیلنج کر رہے ہیں پھر گورنر صاحب کو کہ اگر انہیں اعتماد کے ووٹ کا کہنا ہے تو کہہ لیں نظر آ جائے گا کہ اعتماد ہے کر لے نا میں تو چیلنج کیا میں تو کہہ تو باتیں کرنے کی بجائے ایکشن کرو